بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے پاکستانی پاسپورٹ دوہزار اکیس میں کس طرح بنتا ہے اس کی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے کتنے پیسے لگتی ہیں کیا کیا دستاویز چاہیے بینک چلان کس طرح سے فل کرتی ہیں کتنی دیر لگتی ہے اور پاسپورٹ دفتر کے باہر جو ایجنٹ ہوتی ہیں ان سے آپ کس طرح بات سکتی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ سپریٹ سپریٹ ویڈیو بنائی جائے گی فیس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ پاکستانی پاسپورٹ کی فیس کتنی ہوتی ہے اور کتنے بینک والے لیتے ہیں اور کتنے ایجنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی اور ویڈیو بنائی جائے گی ریکوارمنٹ کے اوپر دستاویز کے اوپر کہ کیا کیا چاہیے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کے لیے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کیٹیگری کتنی ہوتی ہے کون کون سے پاسپورٹ ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس پاسپورٹ کے کتنی پیسے لگتے ہیں اور کس پاسپورٹ کے کتنی صفحے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جو بینک چلان فارم ہوتا ہے وہ آپ کس طرح سے فل کر سکتے ہیں اور آپ جو بینک میں فیس ادا کرتے ہیں وہ بیسیکلی کتنی ہوتی ہے اور آپ کتنی ادا کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے اور سب سے جو میرے دماغ میں سب سے زیادہ جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے جو اجنٹ ہیں پاکستان میں جو دفتر کے باہر اجنٹ ہوتی ہیں پاسپورٹ دفتر کے باہر اجنٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائی جائے گی آنے والے تین یا چار دن کے اندر اندر یہ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائیں گی اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام ریکوائرمنٹ، فیز، دستاویز، چلان فارم اور کتنی دیر لگتی ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں بتا دیا جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے نئی ہے چینل ٹیچ ویزا کوئی اوپر تو آپ سے ریکویسٹ ایکی سے سسکرائب کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ نیچے کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم رپلائی ضرور کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ